بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about transpiration یہ بیسیکلی ایک لونگ کیسن پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ define transpiration also explain the factors affecting the rate of transpiration جو فیکٹرز تھے وہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں انکلوڈ نہیں ہے تو اس لیے اس کو آپ نے شورٹ کسٹن کی پوائنٹ آف ویو سے تیار کرنا ہے پیٹے as the name indicate that transpiration اصل میں اس کی جو terminology ہے وہ بیسیکلی ایوپوریشن سے ہے کسے ہے ایوپوریشن سے ایوپوریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس water molecules جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں ایوپوریٹ ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں لیکوڈ فارم سے کس میں convert ہو جاتے ہیں گیس فارم میں ٹھیک ہے تو اس phenomena کو ہم کیا کہتے ہیں ایوپوریشن لیکن آج ہم تو پلانٹس کی باتیں کر رہے ہیں نا کس کی باتیں کر رہے ہیں پلانٹس کی تو اگر یہی water کا loss ہو water molecules کا کیا ہو loss ہو کس فارم میں گیس فارم میں یا ہم کہہ دیں ویپرز کی فارم میں کہاں سے from the plant body from the plant body اگر ہم plant body کو specify کر دیں گے اس کا مطلب ہم کیا بتا رہے ہیں transpiration اصل میں transpiration کی definition کیا بنتی ہے کہ it is the loss of water transpiration کیا ہے loss of water کہاں سے ہے from plant surface کہاں سے ہے plant surface سے ہے کس شکل میں جائے گا in the form of weepers in the form of weepers weepers کی فارم میں plant کی surface سے plant کے leaf سے اس کے stem سے water جو ہے وہ کیا ہو جائے evaporate ہو جائے یعنی کہ transpiration میں بھی ہو کیا رہی ہے لیکن جب ہم صرف evaporation کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں water کا evaporate ہونا وہ کوئی بھی surface ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس کوئی برتن ہے اس میں پانی پڑا ہے وہ آپ کو آپ نے جائے وہ کپڑے جو ہے نا وہ سکھنے کے لیے ڈالے ہوں ہیں تو وہاں پہ بھی evaporation ہو رہی ہے لیکن evaporation اور transpiration میں ہم difference کیا لکھیں گے کہاں پہ بتائیں گے جب ہم transpiration بولیں گے تو اس کا مطلب ہم کس چیز کو specify کر رہے ہیں plant surface کو specify کر رہے ہیں کس کو specify کر رہے ہیں plant surface کو ٹھیک ہے اب پودے کی کون کون سی جگہ سے water جو ہے وہ evaporate ہوگا clear پس 3 جو ہے نا وہ basic types بنتی ہیں evaporation کی جیسے آپ کے پاس plant cell میں جو ہے stomata ہوتے ہیں plant میں leaves میں یا young stems میں ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس بنتی ہے stomatal transpiration کیا بنتی ہے stomatal transpiration اسی طرح ہمارے پاس lenti cells ہوتے ہیں تو وہاں سے ہمارے پاس lenticellular transpiration اسی طرح ہمارے پاس cuticle ہوتی ہے کیا ہوتی ہے cuticle تو وہاں سے cuticular transpiration ٹھیک ہے مطلب ہمارے پاس plant کی باڈی میں جو جو surface ہے جو جو surface ہے ایک تو ہمارے پاس stomata ہے دوسرا ہمارے پاس lenti cells ہیں تیسرا ہمارے پاس cuticle ہے ہم نے یہ تینوں چیزیں دیکھنی ہیں کہ یہ کہاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اسی کی بیس پہ ہم بتائیں گے کہ transpiration ہو رہی ہے اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں stomata کو تو ہم کہتے ہیں stomata کیا ہے this is the microscopic pore stomata کیا ہے microscopic pore یہ چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں کہاں پر سراخ ہوتے ہیں in the leaf epidermis 깊 mets Pitts किس میں ہوتیں یہ leaf epidermis می leaf کی ö epi点 ہوتی ہے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے کیا ہوت ہیں سراخ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لیف اپیڈرمس بنا کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس یہ اپر اپیڈرمس بنا دیتے ہیں یہ لور اپیڈرمس بنا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں لور اپیڈرمس میں یہاں پہ گارڈ سیلز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں گارڈ سیلز اور یہاں اندر میزو فیل سیلز ہیں کیا ہیں میزو فیل سیلز ہیں یہاں سے ہوا جاتی ہے ان میزو فیل سیلز کے گرد اب یہ جو سراخ ہے یہ جو پتے کے اندر چھوٹی سی اوپننگ ہے اس اوپننگ کا نام کیا ہے سٹوما سنگولر ہوتا ہے سٹومیٹا پلورل ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس سٹوما ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لیف اپی ڈرمس میں جو سٹومیٹا ہے وہاں سے وارٹر لاس ہوتا ہے وہاں سے وارٹر لاس ہوتا ہے کیسے یہاں پہ ہمارے پاس میزو فیل سیلز میں وارٹر ہے جو زائلم ویسلز کے ذریعہ آیا ہے وہ یہاں سے ایوپوریٹ ہوگا ایوپوریٹ ہو کے یہ جو میزو فیل سیلز ہیں ان کے گرد وارٹر کی ایک تھن لیئر بنے گی یاد ہے وارٹر کی ایک تھن لیئر بنے گی پھر اس تھن لیئر میں سے وارٹر مولیکیول یہ جو ائر سپیس ہے اس کے ذریعے جب ہوا یہاں سے گزرے گی تو ان وارٹر مولیکیول کو ساتھ میں لے جائے گی وہ وارٹر مولیکیول جن کی کائنیٹک انرجی زیادہ ہوگی یا جن کی اوورال انٹرنل انرجی زیادہ ہو جائے گی تو وہ پھر یہاں پہ لیکوڈ فارم میں وہ ویپرز بن جائیں گے وہ بخارات بن جائیں گے ٹھیک ہے جب وہ ویپرز بن جائیں گے تو یہ جو درمیان میں سیلولر سپیس ہے جہاں پہ ہوا موف کر رہی ہے تو وہ ہوا ان ویپرز کو لے کے کہاں سے اٹھ جائے گی سٹو میٹا سے اس کا مطلب وارٹر کا لاؤس تو ہو گیا وارٹر کا کس فارم میں ہو گیا ویپرز کی فارم میں کہاں سے ہوا سٹو میٹا سے this is called سٹو میٹل ترانسپیریشن ہماری بو کہتی ہے کہ اگر کسی پلانٹ نے 100% وارٹر ابزورب کیا ہے تو اس 100% میں سے 90% جو وارٹر ہے وہ ٹرانسپیریشن کی نظر ہو جاتا ہے وہ ٹرانسپیریشن کی وجہ سے پلانٹ باڈی سے لاؤس ہو جاتا ہے ٹرانسپیریشن کی وجہ سے پلانٹ باڈی سے لاؤس ہو جاتا ہے کلیر یہ بات اب ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہونے والی ٹرانسپیریشن کون سی ہے سب سے زیادہ لاؤس جو پلانٹ کی باڈی سے ہوتا ہے وارٹر کا وہ کس کے تھوہ ہوتا ہے سو اس لئے آپ کی بکنے جو ہے وہ سٹو میٹل ٹرانسپیریشن کو تھوڑا سا پرامیننٹ واضح کر کے لکھا ہے کہ ایف دہ ٹرانسپیریشن اکرس تھرو سٹو میٹا ایف دہ ٹرانسپیریشن اکرس تھرو لینٹی سیلز اب یہ لینٹی سیلز کہاں ہوتے ہیں ہمارے پاس ینگ سٹیم جو ہے بلکہ ینگ سٹیم نہیں وڈی سٹیم جو ہوتا ہے ایک آپ کے پاس ہوتا ہے ینگ سٹیم جو تازہ بلکل نرم جو ہے وہ شاخ نکلی ہے برانچ نکلی ہے ایک آپ کے پاس ہوتا ہے وڈی سٹیم جو بہت ذرا پرانی ہے پرانا سٹیم ہو گئے جس کے اوپر جو چھلکا ہے وہ ذرا ہارڈ ہو گیا سخت ہو گیا تو جو ہمارے پاس وڈی سٹیم ہوتے ہیں یہ میچور روٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک thin layer of cell ہوتی ہے پتلی cell کی layer ہوتی ہے بارک ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بارک جس کو ہم چھال کہتے ہیں اس بارک کے اندر چھوٹے چھوٹے pores ہوتے ہیں اس بارک کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ 10th class میں دیکھو گے لیٹ کے میں نے یہ stem بنایا ہے آپ دیکھتو کسی stem کے اوپر نا یوں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے pores ہیں these pores are called lenticels اور اگر یہ ہمارے پاس water کا loss in lenticels کے ثرو ہوگا تو ہم کیا کہیں گے this is called lenticelular transpiration ٹھیک ہے اور کیوٹیکل کیا ہوتی ہے جیسے میں نے یہاں پہ leaf epidermis بنائی ہے اسی طرح ہمارے پاس leaf ہے یا young stem ہے جو بہت نرم و نازک حصے ہوتے ہیں پلانٹ کے ان کے اوپر جو ہے ایک single layer of cell بنتی ہے single layer of cell جیسے یہ just this hand is just like the leaf اس کے اوپر والی سائیڈ پہ اور نیچے والی سائیڈ پہ ایک بالکل thin layer of cell بنے گی باریک باریک سیلز کی ایک لیئر بن جائے گی اور اس میں کیوٹین جو ہے نا وہ ویکسی میٹیریل ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا بن گیا کیوٹیکل بن گئی ہے کیا بن گئی ہے یہ جو single layer of cell ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں کیوٹیکل کا نام دیتے ہیں کسی اس کا نام دیتے ہیں کیوٹیکل ٹھیک ہے اور اگر تو ٹرانسپیریشن یہاں سے اس کیوٹیکل کے تھو ہوگی this is called cuticular transpiration this is called cuticular transpiration اب ہمارے پاس سب سے زیادہ جو rate ہے سب سے زیادہ جو شرعہ ہے transpiration کی وہ کس کے تھو ہو رہی ہے stro meta کے تھو ہو رہی ہے لینٹی سیلز اور کیوٹیکل سے اتنی زیادہ transpiration just one to two percent one to two percent clear اچھا آپ کی بک میں جو previous topic تھا اس میں دو side box بھی ہیں اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ xylem tissues اور floem tissues ہیں نا responsible کس کی سیز کے لیے transport کے لیے xylem tissues کی سیز کے لیے responsible تھے transport of water کے لیے اور floem tissue میں نے floem floem اور food یاد کروایا تھا آپ کو کہ floem tissues جو ہوتے ہیں وہ کس چیز کو transport کرتے ہیں food کو xylem tissue کہاں سے کہاں کس چیز کو transport کرتے ہیں root سے aerial parts میں water and dissolve substances کو اور جو floem ہوتا ہے وہ food کو transport کرتا ہے ٹھیک ہے وہ food نیچے سے اوپر بھی transport کرنی پڑ سکتی ہے اوپر سے لیکن پانی ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتا ہے clear اچھا اب آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جو water کی movement ہے roots کے اندر جو water enter ہوتا ہے وہ کس process کے درہو ہوتا تھا osmosis کے ذریعے ہوتا تھا ہم نے کہا تھا osmosis کیا ہے movement of water molecules from lesser solute concentration to higher solute concentration خالی ہم lesser concentration نہیں بولیں گے اگر lesser concentration بولیں گے تو غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم solute کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو یہ xylem flowing کا function ہے اور آپ کے پاس osmosis کی ایک definition لکھی ہے انہوں نے side box میں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو باقی جو ہمارے پاس opening and closing of stomach ہے وہ ہم next lecture میں دیکھیں گے page number ہے آپ کے پاس 172 پہلے یہ side box دیکھ لو جو وہ کہتے ہیں recalling recalling کا مطلب ہے آپ دوبارہ سے یاد کرو یاد کرو سے مراد یہ ہے کہ اس نے پہلے کہیں ہمیں بتایا ہوگا آپ کا جو chapter number 4 تھا cell کے بارے میں cell and tissues وہاں پہ ہم نے tissues نہیں پڑے وہ ہمارے smart syllabus میں include نہیں تھے تو وہاں پہ xylem tissues کا function اور structure اس نے جو ہے وہ explain کیا تھا xylem tissue is responsible for the transport of water and dissolve substances from roots to aerial parts it consists of vessel elements and trachids یہ وہ structure بتا رہا ہے اس کا ٹھیک ہے vessel elements ہوتے ہیں اور trachids ہوتے ہیں جو orange ہو کے pipeline بناتے ہیں floem tissue is responsible for the conduction of dissolve organic matter جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں food between the different parts of plant body it consists of sieve tube cells and companion cells وہاں پہ تھے sieve tube cells ملتے ہیں تو sieve lines بنا دیتے ہیں اور companion cells ان کے لئے protein بناتے ہیں چلے water always move from higher concentration یا from area of higher water potential to area of lower water potential the relationship between concentration of solute and water potential is inverse whenever when there is a lot of solute جب وہاں پہ solute کیا ہو زیادہ ہو hypertronic ہو تو پھر کیا ہوگا the water potential is low and vice versa solute زیادہ ہے پانی کم ہے تو water potential کم ٹھیک ہے اگر solute کم ہے water زیادہ ہے تو پھر water potential زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ان شارٹ ہم یہ کہتے ہیں آپ یہاں پہ جسٹ آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے نا water potential آپ فسٹر میں جاؤ گے تو وہاں پہ جب آپ transpiration والا topic یہی plant میں water کو transport کروانے والا topic پڑھو گے تو وہاں پہ ایک پورا long question ہوگا کہ water potential کیسے ہم calculate کرتے ہیں water potential plants میں کیسے create ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پوری ایک الگ سے جو ہے وہ تھیری ہے page number 173 transpiration transpiration is the loss of water from the plant surface through evaporation behind the mechanism transpiration کے behind جو mechanism ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس evaporation ہے this loss may occur due to stomata in leaf are through the cuticle present on the leaf epidermis and through the special openings called lenticelles present on the stem of the some plants clear ہی بات تو کتنی جگہوں سے ہو سکتی ہے transpiration تین stomata سے ہو سکتی ہے یا lenticelles سے ہو سکتی ہے یا cuticle سے ہو سکتی ہے most سب سے زیادہ کہاں سے ہوتی ہے most of the transpiration occurs through stomata so this is that's why it is called stomata transpiration اب کیسے ہوتی ہے the mesophyll cells of the leaf provide large surface area for the evaporation of water water is drawn from xylem into mesophyll cells پانی جو کہ mesophyll cells میں ہوتا ہے یہ یہاں سے بخارات بن کے نکلتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے گرد پہلے آپ نے پڑھا تھا ایک wet layer بن جاتی ہے اور پھر اس wet layers میں سے molecule evaporate ہوتے رہتے ہیں water is drawn from xylem into mesophyll cells from where it comes out and make a water film film کا مطلب ایک باریک تہہ بنا لیتے ہیں on the cell walls of the mesophyll from there water evaporates into their air space of the leaf water vapors then diffuse from the air space towards the stomata and then passes outside side box لکھا ہے roughly 90% of the water that entered in the plant is lost by the transpiration یہ next page پہ آپ کے پاس diagram بھی بنی ہوئی ہے یہ leaf کی آپ کے پاس upper epidermis بنی ہوئی ہے یہ نیچے آپ کے پاس mesophyll cells ہیں یہ آپ کو جو یہ pipeline نظر آ رہی ہے یہ xylem vessels آئیں ہوئی ہیں leaf میں یہ نیچے lower epidermis یہ نیچے guard cells ہیں اور یہ درمیان میں کہہ لکھائے بہنوں نے stoma جو opening ہے اس کو کیا کہہ دیا ہم نے stoma کہہ دیا clear اس whole topic میں کوئی question ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو thank you اللہ حافظ